اچھا جی ڈائلوگ وید ہسٹری میں کیا ہے آج ہے؟ آج سے ہم ایک اور سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں جو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا قدیم تاریخ، مغلیہ تاریخ، ورلڈ ہسٹری، پاکستان، میکنگ آف پاکستان اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں نا پاکستان کے جیسے لاہور ہے، کراچی، پنڈی، فیصل آباد، ملتان، ہیدر آباد، پشاور، کوئٹہ ان کی ہم کوئی تقریباً سو سو سال پرانی تاریخ جو ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ جو عالی شان عمارت ہے اس کی جگہ آج سی سال ستر سال نوے سال پہلے کیا ہوا کرتا تھا اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم اس کی پکٹوریل ہسٹری ساتھ تصاویر بھی دکھائیں اور وہ نایاب تصاویر جو ابھی تک عوام تک نہیں پہنچی تو ویورز کے لیے یہ ایک بہت بڑی اٹریکشن ہوگی نہیں تو وہ تصویریں کہاں سے آئیں گی یہ ان تمام بڑے شہروں میں کہیں نہ کہیں لائبریریز میں لوگوں کی پرسنل کلیکشن میں ایسے ایسے بڑے نایاب قسم کی تصاویر موجود ہیں جس میں سے کافی ہم تک پہنچ بھی چکی ہیں ہم مزید بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہم آغاز کریں گے ایک واقعے سے جو لاہور میں رونما ہوا تھا آج سے ستر اکتر سال پہلے اور اس کے راوی ہیں جناب ایفی چودری ایفی چودری بڑا متبر نام ہے فوٹوگریفی میں یہ کل پر سے ان کی خبر بھی آئی ہوئی تھی انہوں نے ایک سو ایک سال گرہ پڑی ہوئی ماشاءاللہ اپنی مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور دراز کرے ہنڈرڈ اینڈ فسٹ برڈے تھی ان کی اور یہ ایفی چودری صاحب مشہور پائلٹ سیسل چودری گروپ کیپٹن سیسل چودری اور ونگ کمانڈر انٹینی چودری کے والد ہے جی 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 سیسل چودری تو بڑا مشہور نام ہے جی جی بڑا مشہور نام لیجنڈز ہیں یہ جو ایم ایم عالم کے ساتھ ہے بلکل ایم ایم عالم سیسل چودری یہ تو بہت بڑے بڑے نام ہیں آپ کے اصل ہیروز تو یہ لوگ ہیں اچھا یہ جو تصاویر ہم دکھانے جا رہے ہیں آج یہ بڑا دردناک واقعہ ہے بڑا دلچسپ بھی اور اس میں سنسنی بھی ہے اس میں نوسٹیلجا بھی ہے اس میں ہسٹری بھی ہے اس میں بہت کچھ ہے ایک منٹ یہ رہا ہے یہ تصویریں کہاں سے لی ہیں بھئی تم نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا ڈاکٹر جاوید اسکر نے وہ بڑے بازوک آدمی ہیں ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تاریخ سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے کسی طرح ڈگ آؤٹ کی اور ابھی وہ اور بہت سے شہروں کی تصاویر جو ہیں اور فوٹیج جہاں جہاں ممکن ہوا وہاں سے لاکر انشاءاللہ تعالی ہمیں وہ فراہم کرتے رہیں گے اچھا جی ایفی چودری صاحب کا نک نیم چاچا بھی ہے چاچا چودری ان کے بہت بھتیجے بھتیجیاں وہ انہیں پیار سے محبت سے چاچا اور پھر ان کے شاگرد اتنے ہیں وہ تو دادا پردادا ہے پاکستان میں پکٹوریل جنرلزم کا ماشاءاللہ ایک سو ایک سال کی ہیں اور بڑا نہ صرف ایک سو ایک سال وہ ایک سو ایک بڑے مصروف اور بڑے انہوں نے اہم ایک سو ایک سال گزارے اچھا چودری صاحب کہتے ہیں کہ میں اس دن فٹوگریفی کر رہا تھا چیرنگ کروس کا مجھے شاڈ چاہیے تھا اور میں جہاں اس وقت شادین بیلڈنگ ہے اس کی چھت پہ تھا اور میں نے جب شاڈ بنایا چیرنگ کروس کا اس وقت یہاں ملکہ کا بت ہوتا تھا جس مقام پہ اس وقت وہ قرآن پاک پڑھا ہے نا جی جی سمنٹ منار کے بالکل ساتھ اس مقام کی میں نے تصویر لی تو این اس وقت لاہور فلائنگ کلب کا ایک جہاز آیا چھوٹا جہاز اور اس نے نوز ڈائیو کرتے ہوئے ایک ٹرن لیا اور جس مقام پہ اس وقت واپڈہ ہاؤس ہے نا آپ کا یہاں پہ ہوتا تھا میٹرو ہوتیل میٹرو ہوتیل کی بڑی باتیں مشہور ہیں بڑے قصے بڑی کہانیاں مشہور ہیں ایون بڑی بڑے نوولوں میں اس کا تذکرہ ہے بیک گراؤنڈ میں دیکھو پنجاب اسمبلی ہے ہی نہیں اس کا نام نشان نہیں ہے بہلی سر وہ تو وہاں پہ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ وہ بالکل ایج پہ فریم کے ایج پہ آپ کو نظر آ رہا ہے میٹرو ہوتیل کا ایک ہی سا یہ سامنے وہ دیکھو نا وہ چھبورجی سے بھی نظر آ رہی ہے جس میں قرآن شریف پڑا ہویا اب اس وقت ملکہ کا بودھا اور اتفاق سے یہ شاٹ بھی یہ شادین بیلڈنگ سے ہے اچھا میں کہہ رہا تھا اس دور کا یہ پی سی تھا اچھا آواری تھا اس دور کا سب سے بڑا اٹل اہم ترین اٹلوں میں سے ایک تھا تو اس منار سے ٹکرایا اور لاہور زو کی دیوار کے بالکل ساتھ جا گیا دونوں پائلٹ موقع پر ہی مر گئے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی قصے کو اس دور کی ایک بڑی مشہور ہیروین مینا شوری نے اپنے انٹرویو میں اس طرح ناریٹ کیا ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے اچھا اس کا انٹرویو کیا تھا مشہور صحافی منیر احمد منیر نے جو اس وقت موجود ہیں اچھا جی جی وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ لاہور کے الفنسٹن ہوتیل میں رہ رہی تھی الفنسٹن ہوتیل وہاں پہ تھا جہاں اس وقت انڈس ہوتیل ہے یہ مال کے اوپر چیرنگ کروس سے کچھ فاصلے پر فیروز سنس سے تھوڑا سا مابرہ کے ساتھ وہاں پر الفنسٹن ہوتیل کی چھت پر میں اور میرا شوہر ان کا شوہر تھا الناسر جو اس وقت کا مشہور ہیرو ہوا کرتا تھا شی سیز کہ میں چھت پہ کھڑی تھی تو میرے شوہر نے بتایا کہ دیکھو کتنی نوز ڈائیونگ کرتا ہوا ڈینجرسلی ایک جہاز آ رہا ہے تو وہ جہاز ایکچولی ٹکرایا تھا تاروں میں بجلی کی تاروں میں اس کا ایک پر لگا بجلی کی تاروں میں اور پھر وہ مینار سے ٹکرایا اور زمین پہ جو اصل بات وہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر میٹرو میں ایک بڑی مشہور کیبرے ڈانسر ہوتی تھی اس کے عشق میں گرفتار تھا وہ گورا پائلٹ انگریز جو اس وقت جہاز اڑا رہا تھا اور وہ کیبرے ڈانسر اس وقت میٹرو ہوتیل کی چھت پر رمال ہلا رہی تھی اس کے لیے اور وہ نوز ڈائیو کرتا ہوا اس کے سامنے کوئی کرتب کرتا ہوا اس سے کوئی جو ہے نا قریب سے گزرنے کی کوشش میں اس کو متاثر کر رہا ہوگا نا متاثر کرنے کی کوشش میں بیچارہ جان سے گیا اس ٹراجڈی کے بعد یہ بھی مینا شوری نہیں اپنے انٹرویو میں بتایا کہ اس ٹراجڈی کے بعد وہ کیبرے ڈانسر پھر کبھی نہیں ناچی آئے 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 اس بیچاری کا ہیرو ہی مار گیا what a tragedy یار یہ جو کی ہے نا تم نے ڈائلک ویڈ ہیسٹری میا آگیا ایمان سے مجھے ایسے لگا میں نے کوئی بلیک ڈ بائیڈ فیلم پہ کیا اور بڑی خوبصورت خواتین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا یار اب بھی جہائی کرائے پہ ملتے ہیں ہاں تم نے بھی گرنا ہے موسیقی